اسلام علیکم فرینڈ جی کریم بک شیال آزر خدمت ہے میں ہوں جیل سیف الملوک پہ یہاں آپ بادل آئے ہوئے ہیں ہلکی ہلکی بندہ بندی ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے سنوفہ ہو جائے کیا پتم بہت سے دوا چل رہی ہے ماشاءاللہ جی کیا خوبصورتی ہے جی وہاں سنوفہ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کچھ لوگ جیل پہ ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورتی ہے یہاں پہ کچھ ہٹل میں بن چکے ہیں بہت سے ہٹل نہیں تھے سیف الملوک واقعی یہ جو یہاں پہ کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں کریمہ جمال اور شہزادہ سیف الملوک کی سٹوریوں سنتے ہیں اب میں پہتا نہیں فیک ہیں بنای ہوئی ہیں بہت گھرے بادل آ گئے ہیں جی یہ بات کرنا تو اس جو رہا فیک ہے جو بھی ہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ پریوں کا اندیس ہے یہ اگر جون میں آئے تو پوری سنگل ہوتی ہے آس پاس جیل کے اوپر جو ہے ابھی بھی پیچھے بہت ہے لیکن بادلوں نے گیرا ہوا ہے ہلکی ہلکی بندہ بندی ہے کیا پتا جی ہمارے مقدروں میں آج سے نوفال بھی ہو سبحان اللہ جی میں کوئی چار سال یا تین سال بعد جیل پہ آیا ہوں سفر جیپ پالا بہت جمپ لگتے ہیں ہر سال دو دو تین تین دفعہ یہاں سے گزرتا رہا ہوں ناران میں سٹی بھی ہوتا رہا ہے جیل پہ آج میں بہت دنوں پا آیا ہوں یہ جیپس کی پارکنگ ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں آکے جیپ پارکس ہوتی ہیں پھر ٹوریسٹ جو جیل کو ویزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس مارکیٹ سے گزرتے ہیں انہوں نے چیپس وہ کلپس فالز ہیں پتاوڑے چائے ہیں ایک طرح کا یہ پورا نیچے پربت ویو ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ انہوں نے بقیدہ بہر ڈیٹ لسٹ ہی لگائی ہوئی ہیں فارنرز بھی پھیر رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ چنے اور مکہی بھی ہے موسم خراب ہو جائے بارش ہو تو یہاں پہ انڈور لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں بہت زیادہ سیاہ جو ناران رکھتے ہیں وہ یہاں جیل سف الملوک پہ آتے ہیں اگر بابو سر ٹاپ جاتے ہیں در بہت خوبصورت ویو ہیں جل کھڑ بٹا کنڈی اوپر پھر جیپس پہ لالازار بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ جی ہر جگہ پہ ان لوگوں نے یہ سٹالز لگے ہوئے ہیں جیل پہ جایا جاتا ہے باقیادہ جی ماشاءاللہ ان لوگوں کے جو ہیں نا پھر اس رستے سے نیچے جیل پہ جایا جاتا ہے ابھی بھی بادل پھر رہے ہیں لیکن سنو والی سائیڈ پہ زیادہ ہیں اچھی بھلی بارش ہوئی ہے ابھی ادھر پہلے بادل تھے سامنے اب یہاں سے بادل ختم ہو چکے ہیں گندہ باندی اب بھی ہو رہی ہے سیاہوں کا رشوس ہی طرح ہے ادھر ابھی بادل اوپر پھر رہے ہیں یہ واقعی پریوں کا دیس ہے اس کا اپنا اکلسماتی حسن ہے اس کو کتنی دفعہ میں نے ویزٹ کیا ہے لیکن ہر دفعہ اس کا الہدہ ہی مزہ اور ویو کبھی دور جیسے آج کل بادل لوگ پھر بھی گندہ باندی میں بھی اتنی سردی میں بھی پھر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں کوئی یہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے جیل سیف الملوک کا یہاں پہ ماشاءاللہ جی کیا خوبصورتی ہے آج پتہ نہیں زیادہ دن آباد بھی زٹکیا ہے کو تین ایک سال بعد اس لئے بھی بہت خوبصورت شاید لگ رہی ہے پہلے میرا نہیں دل تھا کہ پھر میں نکا بڑا عرصہ ہو گیا چلو چکر لگا آئے ہیں لوگ بوٹنگ کر رہے ہیں اس میں ہلکی ہلکی بوندہ باندی ہو رہی ہے آج پچیس جولائی دو ہزار تیس یہاں پہ ہے جی سیف الملوک نیشنل پارک اسٹیبلشت ان ٹونٹی ایٹ 3 Dr. drawl Maker 2003 total area 12000 26 acres attitude from main sea level 10500 feet three thousand 200 m جس میں کوکنگ، اڈبرٹائزنگ، ہنٹنگ اور کریگ آم، سویمنگ، کیمپ فائر، وڈ کٹنگ، تھوڑنگ سٹون، لاؤڈ میوزک، فیشنگ، پریشر ہاران In case of violation, legal action will be taken under section 29 of WILED and Bio Discovery Act 2015 plenties, rupees 45,000 fine and up to three years imprison or both imprisonment or both مانس ایرہ والڈالڈوین خیبر پختون خوا یہ میں بلاک چھوٹا بناؤں گا اند تک پلیس ضرور دیکھئے گا یہ واقعی تلسماتی حسن ہے اس جھیل کا یہ لے کا فیریز ہے واقعی ابھی تھوڑی دیر پہلے بادل تھے اور بارش بھی اب کلیر ہو گیا ہے یہ جھیل واقعی جی خوبصورت ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ پریوں کی جھیل ہے سب ویور سے میری روپیسٹ ہے اپیل ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں میرا پوری کوشش ہوتی ہے میری کہ میں آپ کو ہر خوبصورت بیو خوبصورت جگہ دکھا سکوں جس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو کریکٹ کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا گائیڈ لائن دیا کریں کومنٹس کر کے پوری شورت دوائیں جی ڈی ایس لار ایچ لی پوری شورت کیسے سپیڈ سے پانی نیچے کو اوپر بھی سیاہوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اس جگہ پہ پورے پاکستان سے ہر سیٹی سے ہر صبح سے لوگ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت نظارے کو ان ویوز کو اس لیک کو انجائے کرتے ہیں آج پچیس جولائی ہے دوہزار تیس کریم باکشال اس خوبصورت پریوں کی جیل سے آپ سے اجازت چاہتا ہے والسلام